اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس آج ہم تھرمو ڈائنیمک شروع کریں گے جی اور تھرمو ڈائنیمک کا جو پہلا چپٹر ہے اس کو سٹارٹ کریں گے اور وہ چپٹر ہے کائنیٹک مولیکلر تھیوری اینڈ آئیڈیال گیس تو اس کے لیکچر نمبر ون آئیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آئیڈیال گیس کیا ہوتی ہے آئیڈیال گیس ایسی گیس ہے جو گیس لوز کو اوبے کرتی ہے ویچو بے آل گیس لوز اور گیس لوز کون سے ہوتے ہیں بوائز لوز ہے چاز لوز ہے ایوگرڈرز لوز ہے جو آپ پچھلی کلاسز میں پڑ چکے ہیں اور آپ ان لوز کو آپ رویین کے لیے جو ہے وہ آپ آپ کو پڑھنا بھی چاہیے روائز آپ کو ضرور کرنا چاہیے تو میں یہ زیوم کر رہا ہوں کہ بوائز لوز چاز لوز ایوگرڈرز لوز آئیڈیال گیس ایکویشن یہ ساری آپ کو آتی ہے ٹھیک ہے آئیڈیال گیس کیا ہوتی ہے ایسی گیس جس کے جو مولیکیوز ہیں کہ جو مولیکیوز ہیں یہ آئیڈیال گیس ایسی گیس جس کے مولیکیوز ایک دوسرے کے اوپر کوئی فورس نہیں لگاتے اور آئیڈیال گیس جو ہے ایسی گیس میں تین باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ گیس لوز کو اوپے کرتی ہے نمبر ٹو ٹھیک ہے آل گیس لوز کو اوپے کرتی ہے نمبر ٹو جو ہے مولیکیوز ایک دوسرے کے اوپر فورس نہیں لگاتے اور نمبر تین پوٹینشل انرجی نہیں ہے انہیں مولیکیوز کے درمیان یا مولیکیوز کی اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کی صرف اور صرف آئیڈیال گیس مولیکیوز کی صرف کائنیٹک انرجی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب thermodynamics کے اندر بیٹا کچھ macroscopic parameters ہوتے ہیں macroscopic parameters وہ parameters ہیں جو ہم experimentally find out کرتے ہیں for example pressure ہے volume ہے temperature ہے and internal energy ہے so these are the macroscopic parameters of an ideal gas ٹھیک ہے دوسری بات macroscopic parameters کون سے ہوتے ہیں جس میں ہمیں atoms اور molecules کی بات کرنی ہے اور اس سے related کن سے ہم بات کریں گے اس کی molecules کی velocity اور molecules کی kinetic energy so so macroscopic parameters of the ideal gas کیا ہیں velocity kinetic energy macroscopic parameters internal energy temperature volume and pressure اب ہم kinetic molecule theory یا ideal ideal gas model جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی number 1 اس کے کچھ possibilities ہیں 5-6 باتیں آپ نے اس میں یاد رکھنی ہیں number 1 number 1 کہ جو ideal gas molecules ہیں ان کا size بہت چھوٹا ہے as compared to distance between them if the size of the molecules is very very small as compared to the distance between them then ان کا molecules کے درمیان distance تو کافی زیادہ ہے gas molecules کے درمیان لیکن ان کا size بہت چھوٹا ہے انہیں ہم پھر کیا کہیں گے point masses ہیں so molecules of the ideal gas are considered point masses it means the size of the molecules is very very small as compared to distance between them so ان کی جو motion ہے وہ کیا ہوتی ہے نمبر two motion of the molecules is random یعنی three dimensional motion ہے جیسے تطلی کی اران ہوتی ہے butterfly جیسے move کرتی ہے دائیں بائیں اوپر نیچے یہ اس motion کو کیا بولتے ہیں smoke جو particles ہیں دوا اگر دوا فضاء میں ایسے چھوڑا جائے تو وہ بھی کیا کرتا three dimension move کرتا ہے اس لئے اسے کیا کہتے ہیں random motion ہے random motion کا کیا مطلب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ three dimensional motion ہے اس کا مطلب ہے اس کی velocity کے تین component ہوں گے x y اور z یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے volume of the molecules is very small as compared to the volume of the large number of molecules یعنی ایک آپ اس سے انداز لگا لیں کہ unit cube کے اندر unit volume کے اندر یعنی ایک میٹر ادھر ہو ایک میٹر اوپر کی طرف ہو ایک میٹر آپ کی طرف ہو تو یہ جو چھوٹا سیک ڈبا بنے گا میٹر کیوب ون میٹر کیوب کے اندر کتنے molecules ہوں گے 3 into 10 is par 25 molecules اب دیکھو ایک میٹر اگر ایسے ہے ایک میٹر ایسے ہے ایک میٹر اوپر ہے اس کے اندر آمی سے کسی کو اس کے اندر ڈال دیا جائے تو میرا خیال ہے شاہد ہو سکتا ہے ایک ہی بندہ اس کے اندر جائے یا maximum دو لیکن molecules کتنے آسکتے ہیں جی 3 into 10 is par 25 molecules آسکتے ہیں in 1 میٹر کیوب اور 1 پر یونٹ وولیم ٹھیک ہے جی اس کا مطلب کیا ہوا کہ the volume of the molecules is very very small as compared to the volume of the container ٹھیک ہے پھر اوپر بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ جو آئیڈیل گیس موڈل ہے یا کائنیٹک مولیکل ہے یہ molecules do not exert force on each other accept collision یعنی کیا مطلب ہے کہ molecules کے درمیان انٹر مولیکل forces ہم neglect کر رہے ہیں یہ molecule ایک دوسرے کے اوپر تب force لگائیں جب وہ collide کریں جب وہ کیا کریں گے collide کریں ادھر بھی آپ نے یہ ذہن میں رکھ ہے کہ molecules do not exert force on each other کا مطلب یہ ہے جب تک وہ ٹکراتے نہیں ہیں اگر ٹکرائیں گے تو پھر ایک دوسرے کے اوپر کیا کریں گے force لگائیں گے کلیر ہے بات ٹھیک ہے جی اس کے بعد جب molecules کی motion random ہے molecules آپ میں رینڈم لی موو کر رہے ہیں تو وہ کیا کریں گے نہ صرف آپ میں ٹکرائیں گے بلکہ جس container کے اندر آپ نے لیا ہوا ہے ان کی walls کے ساتھ بھی ٹکرائیں گے تو molecules کا نہ صرف آپ میں بلکہ walls کے ساتھ جو کولیجن ہے وہ elastic کولیجن ہے کونسا کولیجن ہے elastic کولیجن ہے no loss of kinetic energy elastic کونسا ہوتا ہے that collision in which no loss of kinetic energy our kinetic energy is not lost so that collision is called elastic collision چھٹی اور آخری بات کونسی ہے جی اس model کے حوالے سے کہ یہ جو model ہے یہ macroscopic parameters کو relate کرتا ہے کس میں microscopic parameters کے ساتھ تو it relates ideal gas model relates macroscopic parameters with the microscopic parameters so macroscopic parameters کو یعنی ہم pressure کا formula نکالیں velocity کی form میں kinetic energy کی form میں temperature کا formula نکالیں kinetic energy کی form میں یا velocity کی form میں جس کا مطلب ہے یہ relate کرتا ہے کن کو macroscopic parameters کو macroscopic parameters کے ساتھ تو these are the posulates of kinetic molecular theory are the ideal gas model کون سے point masses ہوتی ہیں جی molecules کی elastic collision ہوتا ہے size of the molecules is very very small as compared to the distance between them unit volume کے اندر 3 into 10 is 25 molecules آ سکتے ہیں کوئی forcing لگاتے accept collision اور آخری بات کون سی ہے this model relates macroscopic particles with the microscopic properties تو اب ہم pressure of the gas find out کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیوب کیوب کیا ہوتا ہے جس کی length width اور height برابر ہوں یعنی یہ کیوب ہے ہمارے پاس تو اگر اس length width اور height برابر ہیں تو اس کا volume کتنا ہوگا l cube اب اس کے اندر کتنے نمبر molecules ہیں we we have we have n number molecules اور n number molecules ہیں وہ اس container کے اندر کیا کر رہے ہیں randomly move کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پر سارے molecules جب یہ molecules move کر رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ walls کے ساتھ ٹکرہ رہے ہیں جب یہ walls ڈرائیو کرنے ہے اور اس کے لیے سارے molecules کو ایک ساتھ لینے کی بجائے ہم اس problem کو ذرا آسان آسانی کی خاطر کیا کرتے ہیں ایک molecule consider کرتے ہیں اور وہ کسی ایک خاص direction میں move کر رہے ہیں فرض کریں ایک molecule تم کے تمام molecules کی mass کی same ہے لیکن ان میں سے ایک molecule ہم نے consider کی ہے جو اس box کی یا cubicle box کی right face کی طرف جا رہا ہے a b c d کی طرف جا رہا ہے کس velocity سے جا رہا ہے چونکہ along x x سے ہم نے لیا ہے تو v1 x سے جا رہا ہے نہیں molecule number 1 جس کی mass m momentum of the molecule before collision collide کرنے سے پہلے اس کا momentum کیا ہوگا m v1 x یہاں ٹکرایا ٹکرا آگے واپس چلا گیا تو speed میں تو کوئی change نہیں آئے گی kinetic energy میں کوئی change نہیں آئے گی ٹھیک ہے لیکن velocity change ہوگی ہے velocity either right پہ v1 x ہے تو minus v1 x ہوگی تو velocity change ہونے کی ویعے سے momentum change ہوگیا تو momentum of the molecule before collision کتنا ہے m v1 x ٹھیک ہے m v1 x after collision کتنا ہوگیا minus m v1 x ٹکرا آگے واپس آگے تو change in momentum کتنا ہوا final momentum میں اسے initial minus کریں گے اس میں سے minus کریں گے یعنی minus m v1 x minus m v1 x تو کیا بن گیا minus 2 m v1 x this is the change in momentum so change in momentum کیا آگیا change in momentum of the molecules is minus 2 m v1 x so rate of change of momentum کیا آگیا time سے divide کرنے rate of change of momentum is equal to minus 2 m v1 x over delta t یہا تک problem ہے ٹھیک ہے very good کوئی problem نہیں ہے اب یہ دیکھو یہ جو ڈبا ہے اس کے اندر molecule right face کی طرف گیا ٹکر آگئے واپس آگئے تو اب وہ ایک ہی دفعہ تو تھوڑا ٹکر آیا ہے کہ molecule نے بس ایک ہی دفعہ ٹکرانا ہے وہ بار بار کیا کرے گا ان دونوں right اور left ٹکرائے گا بتائیں جی وہ ٹکرائے پھر اس face کے ساتھ جا ٹکرائے پھر واپس آگئے باس سمی میں آگئے تو کتنا distance وہ ادھر گیا ہے دوسرے phase کی طرف کتنا distance travel کیا l واپس آنے کا distance l تو آنے جانے کا total distance کتنا ہوا 2l کس speed سے گیا v1x آیا کس سے مطلب کیا ہوا تو speed کس کے برابر ہوتی ہے total distance divided by total time تو آنے جانے کا total distance کتنا ہوا 2l time کتنا ہوا delta kis speed سے گیا تھا v1x سے تو اس کا مطلب ہے speed کس کے برابر ہوتی ہے distance over time جہاں سے delta t time جو ہے 2l over v1 x 2l over v1 x اب آپ نے اس delta t کی value اس میں put کر دیں تو پھر کیا آئے گا اور ہمیں پتا ہے by newton second law motion rate of change of momentum is equal to force rate of change of momentum is equal to force تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ this is the force rate of change of momentum of the molecule this is the force exerted by the molecule on the right face right face per molecule کتنی force لگایا گا جی یہ والی equation لکھی ہے اس میں delta t کی value put کی ہے تو 2 2 سے cancel v1x اوپر چلا گیا تو کیا بن گیا minus m v1x square over v1 square v1x square over l this is the force exerted by molecule چونکہ momentum کس کا change ہوا تھا molecule کا تو پھر molecule نے molecule پر یہ لگنے والی force ہے the force exerted by right face بیٹا کس نے right face the force exerted by right face on the molecule on the molecule یہ لکھ لیں the force exerted by right face on the molecule یعنی molecule پر کتنی force لگی بتاؤ minus 2 mv1x divided by this یہ molecule پر لگنے والی force ہے تو پھر molecule کتنی force لگائے گا جی بتاؤ جی molecule کتنی force لگائے گا اتنی ہی لگائے گا بار newton third law motion لیکن لیکن opposite right face the force this is the force exerted by molecule on the right face یہ minus کیا ہو گیا ہے plus ہو minus بتاؤ کیا ہو گیا plus ہو گیا کیوں ہو گیا by newton third law motion action and reaction are equal but opposite in direction تو molecule نے right face پر کتنی force لگائی اتنی ایک نے لگائی سار انہیں مل کر کتنی لگائی اتنی تو ان کو add کریں یہ دیکھو m over l سب میں common آجے گا بیٹا تو v1 x square plus v2 x square up to vn x square this is the force exerted by all the molecules on the right face so what will be the pressure exerted by all the molecules along x axis or on the right face x axis force per unit area area kتنا l square fx ki value to m over l cube is multiply m over l cube this اب یہاں سے ہمیں پتا ہے density kis 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 mass over volume mass over volume density kis 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 small m molecule ki mass kis kis n divided by l cube to یہاں m over l cube kis kis for m over l cube kis 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 کہ مولیکیول جس سپیڈ سے گیا تھا اسی سپیڈ سے واپس آ گیا تو what will be the average average کیا آئی zero لیکن if we take the average of their squares تو وہ zero نہیں ہوگی تو ہم تمام مولیکیولز کی velocities کا average لیں گے لیکن average ان کی velocities کا نہیں ان کی velocities کا square کا تو مثلا اگر ہم پہلے مولیکیول کی velocity کتنی ہے دوسرے مولیکیول کی velocity کا square دیکھیں یہاں میں ادھر لکھ رہتا ہوں پہلے مولیکیول کی velocity کا square کیا آ گیا یہ دوسرے مولیکیول کی velocity کا square یہ تیسرے مولیکیول کی velocity کا square یہ تو total کتنے مولیکیول ہیں تو یہ کیا بننی this is the average velocity of all the molecules along x-axis this is the average velocity لیکن velocity بھی کس میں آئے گی square میں ہی آئے گی this is the square of the average velocity of all the molecules along x-axis کوئی problem ہے اس میں ہم نے squares میں بیٹا average نکال لیا ہے تو اتنی اسی کی جگہ پر یہ دیکھو نا pressure of the gas پھر یہ اتنی اسی یہ دیکھو یہ جو اتنا اسی ہے اس کی جگہ کیا لکھا جا سکتا ہے تو pressure along x-axis کیا بن گیا row average velocity along x-axis یہ average کوئی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آگیا جی pressure along x-axis یہ آگیا اب ہمیں پتہ ہے یہ دیکھو اس کے بعد ہمیں یہ پتہ ہے یہ میٹا دیکھو کہ اگر کوئی ویکٹرہ let's say a is equal to axi plus a y j plus a z k ٹھیک ہے اس کی magnitude نکال لیوں کیا کروگے ax square plus a y square plus a z square under root لے لیں یا اس کا square لے لیں اسی طرح سے اسی فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے ہماری velocity کیا بنے گی یہ دیکھو velocity is equal to چلو velocity کا جو square ہے وہ کیا نکلے گا that is v x square plus v y square plus v z square ٹھیک ہے اگر ہم اس کے ساتھ اس کی average لے لیں اس کی average اس کی average تو اس کی بھی average لینی پڑے گی ایسے ہی ہے نا یہ ہی میں نے یہاں پر لکھا ہے تو v average square is equal to this اور جتنی molecules کی average lost long x axis ہوگی اتنی y axis کے long ہوگی اتنی z axis کے long ہوگی تینوں کو برابر کر دیا تو اس کا مطلب ہے یہ بھی v x ہے v x v x ہے تو کیا ہوگیا 3 v x square ٹھیک ہے v x square 3 کو ادھر لے جائیں 3 کو تو کیا بنے گا v x square is equal to 1 by 3 this is the total total velocity or certain velocity of all the molecules of all the molecules تو اس میں ہم نے pressure of the gas میں ہی دیکھیں پیچھے کیا تھا کیا تھا پیٹا رو v x square اس کی جگہ پر کیا لگا دیا 1 by 3 1 by 3 رو یہ بن گیا کوئی مسئلہ ہے پاسکل law کے مطابق کیا ہوگا pressure along x axis y axis z axis برابر یہ پاسکل law کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی system کے اوپر کسی body کے اوپر پریشر کو کام یا زیادہ کیا جائے تو جو پریشر کی جو تبدیلی ہے چینج ہے وہ تمام ڈائریکشنز میں ایک جیسی منتقل ہوتی ہے تو along all direction pressure will be same تو اس کا مطلب کیا ہوا p pressure of all the molecules in all directions کیا بن جائے گا یہ density کو کیا لکھا جا سکتا ہے total mass over volume یہ لکھا جا سکتا ہے نا یہ capital v volume ہے یہ small v velocity تو اس کو کیا لکھا جا سکتا ہے یہاں سے کیوں جی کیا وہ سکتا ہے پریشر is equal to 1 by 3 یہ n over v ایسے اور وہ یہ جو m میں اس کو اس کے اندر لے جائیں کوئی مسئلہ ہے m v سکوئر ایسے کر لیں ٹھیک ہے اگر یہاں half بنانا ہو تو یہاں 2 سے multiply کرنا پڑے گا تو یہ کیا بن گی kinetic energy ایسے یہ بن گی so pressure of the gas is equal to 2 by 3 n over v translational kinetic energy تو اس کے مطلب ہے number of molecules per unit volume کیا بن گیا n naught number of molecules per unit volume is n naught تو pressure of the gas is equal to 2 by 3 n naught average translational kinetic energy یہاں سے کیا relation آیا کہ جو pressure of the gas ہے وہ every translation kinetic energy کے directly proportional ہے تو یہ جی آپ کا thermodynamics کا chapter number 1 جو ہم discuss کرنا شروع کیا ہے اس کا پہلا lecture تھا جو کہ کس کے مطلب کون سے chapter ہے جی kinetic molecule theory اور ideal gas کا تو اس کو آپ نے بیٹا نوٹ کرنا ہے اور امید کرتا ہوں کہ next lecture سے پہلے پہلے آپ اسے یاد بھی کر لیں گے next lecture تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ